سب کا دل جیتنے کے لیے ماں باپ کو بھر بھر کے پیسے بھیجنے کے لیے بہنوں کی شادیاں کرنے کے لیے یا پھر شادی شدہ بہنوں کا مان بڑھانے کے لیے مکان کی تعمیر کے لیے یا اپنے ہی بچوں کی اچھی پرورش کے لیے وہ لوگ جو کہ دبائی، کتر، کوید، یو اے ای، آسٹریلیا، یوکے، یو اے سے، کینیڈا یا دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاتے ہیں اور پردیسی بن جاتے ہیں سب کے ساتھ ایک طرح کی کہانی آلموس بیٹھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ایک نئے دن اور ایک نئے ولوگ کا آگاز کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا میں کچھ شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے باہر کسی مال میں آئی ہوئی تھی اور یہاں پہ آج آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میں کچھ یہاں کی ایک تو شاپنگ کے ایکسپیرینس جو ہے اس کو بھی شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ یوکے میں ہی آنے والے لوگ جو ہیں وہ پردیسی ہوں بلکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں یعنی پاکستان سے باہر جانے والے جتنے افراد ہیں نا سب کے ساتھ بس اسی سے ملتی جلتی انیس بیس کا فرق کر لیں ایسی ہی داستانے اور ایسی ہی سٹوریز ہیں جو کہ سب کے ساتھ بیٹھتی ہیں جی تو آخر پردیسیوں کی زندگی میں ایسا کون سا سانحہ ہو جاتا ہے آپ لوگ بھی اب سوچیں گے کہ بھی وہاں پہ اچھے بلے پیسے کمارے ہیں اور ایک اچھا لائف سٹائل ہے ان کا تو آخر مسئلہ کیا ہے ان کے ساتھ کہ بھی ان کو آخر ایسی کون سی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو جی سب سے پہلے نا میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیر کرتی چلوں وہ لوگ جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں نا ان کی زندگیوں میں اور وہ لوگ جو کہ ابراد چلے جاتے ہیں سات سمندر پار چلے جاتے ہیں نا پردیسیوں کی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں نا وہ کبھی بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے نہ وہ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں ان کو کہلیں کہ بھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو کہ ان کے اپنے ہی رشتے اپنے خونی رشتے ان کو چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں ان کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں آخر ان کو ایسی کون سی پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں تو جی پردیس میں رہنے والے کیوں زندگی اتنی زیادہ آسان نہیں ہوتی آل دو کہ یہاں پہ بہت سارا پیسہ ہے ایک اچھا لائف سٹائل ہے زندگی کی ہر یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اسائش اور سہولت ان کو مہیا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ پردیسی کا دکھ صرف ایک پردیسی ہی سمجھ سکتا ہے پاکستان میں اس وقت نہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 97% لوگ جو ہیں نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے باہر چلے جائیں جاہے ان کا کسی بھی بیرون ملک کا ویزا لگ جائے وہ بس پاکستان سے باہر نکل جائے تو ان کی زندگی کے سارے کے سارے پرابلمز جو ہیں نا وہ سالو ہو جائیں گے اور کہہ لیں کہ بھی ان کی زندگی میں کوئی ایک میجیکل سا ہی افیکٹ آ جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے اور یہ جو داستان یا یہ جو باتیں ہیں نا جو کہ پردیسیوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں یہ آج سے نہیں ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ بھی جب سے لوگوں نے اپنا ملک چھوڑ کے باہر جانا شروع کیا اور وہاں پہ رہنا شروع کیا یہ تقریباً ہر کسی کے ساتھ ہی انیس بیس کر لیں اوپر نیچے کر لیں کان ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں اس طرح کے حالات و واقعات اس طرح کی داستانیں جو ہیں نا وہ بیٹھتی جلی آ رہے ہیں اب آپ کہیں گے کہ بھی آخر ایسا ہو کیا گیا ہے تو ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ نا جو لوگ آ کے بیرون ملک رہتے ہیں چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جیسے میں نے پہلے گنوایا کہ آپ دبائی کہہ لیں قطر، قویت، سعودیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، یوکے یا امریکہ، کینیڈا کہیں پہ بھی وہ لوگ جا کے نہ رہیں تو سب کی جو جتنے بھی پردیسی ہیں نا سب کے ساتھ یہ ٹریجیڈی ہوتی ہے اب ٹریجیڈی کیا ہے ٹریجیڈی یہ ہے کہ بھی وہ لوگ نا جو کہ بیرون ملک آ جاتے ہیں تو میں ان لوگوں کو نا یعنی کہ لوگوں کو میں نے بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ صرف میں نے ہی نہیں دیکھا میں تو اب آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں نا بہت سارے لوگ جو کہ کب سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور کافی سالوں سے رہ رہے ہیں اور اب بھی نا آنے والے لوگوں کو بھی میں دیکھتی ہوں کہ وہ بہت ساری محنت کرتے ہیں اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ سٹوڈنٹ ویزا پہ آتے ہیں نا ان کی زندگی تو بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہے خیر جی وہ سٹوڈنٹ ویزا پہ آ جاتے ہیں اور نینے جب لوگ آتے ہیں نا تو ان کی میکسیمم حد تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو بھی یہاں پہ پیسہ آ کے بیرون ملک کمارے ہیں نا اس میں سے تقریباً آپ کہہ لیں سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ جب شروع شروع میں آتے ہیں نا لوگ تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کے حالات بہت خراب ہیں گھر والوں کو پیسے بھیجنے ہیں ماں باپ کو خوش کرنا ہے بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں گھر بنانا ہے پیچھے کے حالات اچھے کرنے ہیں خاندان میں واہ واہ کروانی ہیں تو اس وجہ سے نا یہاں پہ جتنے بھی لڑکے آتے ہیں جتنے بھی آپ کہلیں مرد آتے ہیں یا اب آج کل تو نا جتنی بھی لڑکیاں آتی ہیں نا سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھی ہم جتنا بھی پیسہ کمارے ہیں نا اس کو سارے کا سارا جو ہے نا ہم پیچھے بھیج دیں اپنی ضرورت کے لیے تو اس میں سے صرف چند روپے ہی رکھتے ہیں اب وہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا میں تو یہ کہوں گی کہ وہ اتنے سنگدل ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کے اوپر ہی ترس نہیں آتا ہے بہت سارے لوگ میری اس بات سے ڈس ایگری بھی کریں گے کہ بھی نہیں پاکستانی پاکستان میں رہنے والے جو بھی پیرنٹس ہیں یا جو ان کے بہن بھائی ہیں ایسا ہرگز نہیں کرتے لیکن ایکچول میں جو ہے نا وہ اس طرح ہی ہوتا ہے ان کو ترس بالکل بھی نہیں آتا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں اتنے پیسے بھیج دیئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس خود وہاں پہ کتنا پیسہ ہوگا جسے کہ یہ وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ نا صرف آپ کہلیں اپنے کھانے پینے کے لیے اور یہاں پہ رہنے کا جو بیسک کرایا ہوتا ہے نا صرف اتنے کی پیسے اپنے پاس رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان لوگوں کے جو ہوتی ہے نا میکسیمم حد تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سارے کا سارا پیسہ جو ہے نا وہ پیچھے بھیج دیں تاکہ پیچھے کے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جائیں ایکچول میں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی پردیسی آتے ہیں نا بیرون ملک خود تو وہ کہلیں کہ سختیاں کٹ لیتے ہیں خود وہ برے حالات دیکھتے ہیں خود ایک وقت تک کا میں نے بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتے ہیں اور زیادہ ہم لوگ کھائیں گے تو پھر زیادہ خرچہ ہوگا تو اس وجہ سے ہم ہماری سیونگز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی تو ہماری میکسیمم حد تک کوشش ہوتی ہے کہ بھی ہم اپنے سارے کے سارے پیسے جو ہے نا وہ پیچھے بھیجنا شروع کر دیں یہ شروع شروع کے حالات ہیں جو میں آپ کو بتا رہی جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یہاں پر آتے ہیں نا تو وہ اس وقت ایسا کرتے ہیں ایسا ان کا بھیہیوئر ہوتا ہے ایکچول میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو یوز ٹو کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی یہاں پہ بہت سارا پیسہ ہے اور وہ سارے کا سارا پیسہ نا ہم لوگ بڑی ہی ایزیلی کما کے آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں حقیقت جو ہے وہ اس کے برقس ہے وہ بڑی ہی مشکل کے ساتھ یہاں پہ گزارہ کرتے ہیں اور جتنا بھی پیسہ وہ کماتے ہیں نا اس کا نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے نا وہ پاکستان میں پیچھے بھیج دیتے ہیں اب پیچھے رہنے والوں کی عادتیں جو ہے نا وہ خراب ہو چکی ہوتی ہیں ان کو ایک کھلے ہاتھ جو ہے نا وہ پیسہ استعمال کرنے کی بڑی ہی گندی قسم کی عادت پڑھ چکی ہوتی ہے پھر جی ہوتا کیا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ یعنی کہ پردیسی یہاں پہ آتے ہیں بیرونے ملک ان کی اپنی ضرورتیں تھوڑی زندگی کے ساتھ ساتھ نہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کتنی قدر تک آپ کہہ لیں کہ بھی گدے کی طرح کام کرے گا آخر کار اس نے کھانا پینا بھی ہے ساری زندگی تو وہ ایک وقت کا کھانا کھا کے گزارا نہیں نہ کر سکتا اسی طرح سے جو لوگ یہاں پہ آن میریڈ آتے ہیں انہوں نے یہاں پہ آ کے یا باہر پیچھے سے ہی شادیاں کر کے اپنی بیویاں ساتھ لے کر آنی ہیں یا جو لڑکیاں آتی ہیں آف کورس انہوں نے بھی شادیاں کرنی ہیں تو انسان کے جو خرچے ہیں نا وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اب جو لوگ یعنی کہ پردیسی آئے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے اب ساری زندگی تو کرائے کے اوپر نہیں رہنا انہوں نے اپنے گھر بھی بنانے ہیں اور زندگی کی باقی ضروریات بھی پوری کرنی ہیں تو جی ہوتا کیا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ پیچھے کے حالات اچھے ہو گئے ہیں اور جتنی بھی پرابلمز تھی وہ سالو ہونا شروع ہو گئی ہیں تو وہ تھوڑا خرچانا کم کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ جو پیچھے بھیجنے والے پیسے ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی کہلیں کہ ریڈکشن شروع کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اب خود بھی تو تین وقت کھانا کھانا ہے یا کہ نہیں کھانا انہوں نے خود بھی یہاں پہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا ان کو پہننے کے لیے کپڑے بھی چاہیے ان کو زندگی گزارنے کے لیے تھوڑا آرام بھی چاہیے تو وہ تھوڑی محنت کم کر دیتے ہیں یا کہلیں کہ بھی ان کے تھوڑے سے اخراجات یہاں پہ زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے کہ پیچھے بھیجنے والے پیسوں میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے اب جو پیچھے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی اب وقت گزرنے کے ساتھ یہ ویسا نہیں رہا ہے اس نے ہم سے آنکھیں پھیر لی ہیں اب یہ امیر ہو گیا ہے تو اس لیے ہم اس کو گریب لگتے ہیں اور اس طرح کی باتیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے آپ جتنے بھی پردیسی ہیں جتنے لوگ بھی مجھے سنیں گے جو لوگ کے پردیس کاٹ رہے ہیں ابرارڈ میں رہ رہے ہیں وہ اس بات سے ہنڈر پرسنٹ ایگری کریں گے کہ بھی ان لوگوں کے ساتھ یہ کہانی کہیں نہ کہیں زندگی میں لازمی بیٹی ہے کسی کے ساتھ ارلی سٹیجز میں بیٹ جاتی ہے اور کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ اولڈ ایجز میں جا کے بیٹتی ہے کیونکہ وہ کافی دیر تک جو ہے نا وہ اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے رہتے ہیں پھر جی جب جیسے ہی وہ آدمی یعنی کہ پردیسی جو ہے نا ان پیسوں میں کمی کرنا شروع کر دیتا ہے سٹل سپورٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن ان میں تھوڑی سے کہہ لیں کہ کمی آ جاتی ہے ففٹی پرسنٹ ریڈکشن ہو گئی تو ساتھ ہی نا جو پیچھے گھر والے ہوتے ہیں وہ ان سے آنکھیں پھیرنا شروع کر دیتے ہیں باتیں سنانا شروع کر دیں گے کہ بھی تم نے ہمارے لیے ساری زندگی کیا ہی کیا ہے تم جو ہے اب آنکھیں پھیر چکے ہو اور تم اب ویسے نہیں رہے ہو تمہاری بیوی نے آکے تمہیں بدل دیا ہے تمہارے بچوں نے تمہارے حالات نے اور اب تم جو ہے نا ہم سے اتنی زیادہ محبت نہیں کرتے اور ہمیں اتنی ویٹیج نہیں دیتے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اب تم بدل چکے ہو تم نے ہمارے لیے ساری زندگی کچھ نہیں کیا وہ پیسہ وہ کہہ لیں کہ بھی جو اس نے ان لوگوں کو سہولتیں پروائیڈ کی ہوتی ہیں اور زندگی کی جو کمفرٹس اس نے اپنے پیچھے والوں کو دی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کی نیکیاں جو ہے نا وہ رائے گاں چلی جاتی ہیں اس کی مثال میں ایسے ہی دوں گی کہ انسان جو ہے نا وہ نننوے نیکیاں کرے اور اس کے بعد ایک سوویں گلتی کر لے نا تو جو گھر والے ہیں نا اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی تم نے ہمارے لیے واقعی زندگی بھر ساری زندگی کچھ نہیں کیا ہے ہم لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ خود ہی آ گیا ہے یا کہہ لیں کہ بھی ہمارے پاس کچھ سونے کی کان تھی یا اللہ نے ہماری مسئلے جو ہے نا وہ ویسے ہی حل کر دیئے ہیں تم نے ہمیں کچھ بھی زندگی میں نا کوئی بھی چیز نہیں دی ہے کچھ بھی پروائیڈ نہیں کیا ہے تم پہلے بھی ایک فیلئر تھے اور آج بھی جو ہے نا وہ فیلئر ہی ہو اور چونکہ تم ہم سے آنکھیں بدل چکے ہو تو اس لیے وہ لوگ نہ تو اس کو کوئی ویٹیج دیتے ہیں اور نہ ہی اس کے گئے کی کوئی عزت کرتے ہیں یہ سارا کچھ جو کہ پردیسیوں کے ساتھ پیتے ہیں نا میں تو یہ کہوں گی کہ بھی اس سارے کے سارے حالات کے ذمہ دارنا وہ خود ہوتے ہیں کیونکہ پہلے وہ اپنے گھر والوں کی عادتیں خود ہی بگاڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو جب زمین پہ دوبارہ لاتے ہیں زمین پہ بھی پورا نہیں دوبارہ لاتے ہیں میڈل آف کہلیں کے بھی سٹیڈیز میں لے کر آتے ہیں نا تو ان کی سارے کے لیے قرائے کے اوپر پانی پھر جاتا ہے اس کی ساری محنت جو ہے نا وہ رائے گاں چلی جاتی ہے اس لیے جو ہے نا وہ لوگ جو کہ یہاں پہ بیرون ملک آتے ہیں اسپیشلی سٹوڈنٹ ویزا کے اوپر سٹوڈنٹس جو آتے ہیں نا وہ بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں تو سب پردیسیوں کو جو ہے نا وہ یہی ایڈوائز ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنی زندگی کے ارلی سٹیجز میں جبکہ آپ لوگ جوان ہوتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں خوب دھیر ساری محنت کرتے ہیں اور دھیر سارا پیسہ بھی کماتے ہیں تو ایڈوائز سب کے لیے یہی ہے کہ بھی آپ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کے بارے میں پہلے سوچیں اور اپنے لیے کچھ سیونگز کرنا شروع کر دیں اور یہ نا سوچیں کہ بھی ہم نے جو کمال یہ نا اس کو ہم پیچھے ہی بیجیں گے یہ بھی سوچیں کہ آپ کی اپنی زندگی ہے زندگی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے ہمیشہ نہ تو جوانی رہنی ہے اور نہ ہی جو ہے نا یہ پیسے اسی طرح سے آتے رہنے ہیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ سیو کرنا شروع کر دیں تاکہ جب آپ لوگ بڑھاپے کی طرف جائیں اور آپ کی یہ ساری نیکیاں جو ہیں وہ رائے گاں ہونے کو ہوں تو آپ لوگ اپنی اس جو جمع پونچی ہے یا جو سیونگز ہے نا اس کو آپ لوگ اپنے بڑھاپے میں ایزیلی استعمال کر سکیں تو جی آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ لوگ جو کہ ابرارڈ آتے ہیں اور پردیسیوں کیسی زندگی گزارتے ہیں کیا ان کو واقعے میں اپنے لیے بھی کچھ سیونگز کر کے رکھ لینی چاہیے اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لازمی لائک اور شیئر بھی کر دیں میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں بھی سامتنگ نیو اور سامتنگ ویری انٹرسٹنگ انٹل دن اللہ حافظ